اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہوں قولی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد بندگان خدا کنیزان خدا خداوند عالم آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے خالق دو جہاں مالک دو جہاں پروردگار عالم وجہ کائنات وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ سب کی عارضوں کو حاجتوں کو خیشات کو دعاوں کو منظور و مقبول فرمائے ہم اور آپ ماہ رجب المرجب کے دوسرے عشرے کی آخری رات کی نماز کو انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے اس کا کیا عجر ہے اس کا کیا ثواب ہے وہ بیان کرنا ہے سامعین عزیز مومنات جتنے آپ نئے ہیں سب سے عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیں بیل کے بٹن کو بھی ان کر دیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ بندگان خدا کنیزہ نے خدا کی مبارک نظروں مبارک سماعتوں تک پہنچتی رہیں جزاکاللہ سامعین عزیز اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک فرمان میں ارشاد فرما رہے ہیں سامعین عزیز بیس ماہ رجب المرجب کی شب کی یہ دو رکعت نماز ہے جس کے نیت کا طریقہ یہ ہے کہ بیس ماہ رجب کی شب کی دو رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں قربتاً الاللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ الحمد کو ایک مرتبہ پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی اور پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد پانچ مرتبہ انہا انزلناہو یعنی سورہ قدر کی تلاوت کرنا ہے یا رسول اللہ اے نانہ حسنین اے فاطمت الزہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے بابا اس نماغ کا عجر اور ثواب اللہ کے بندوں کے لئے اللہ کی کنیزوں کے لئے کیا ہے تو سامعین عزیز توجہ فرمائیے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طریقے سے نماز پڑھے گا یعطی اللہ ثواب ابراہیم اللہ پھر اس کنیز کو اس بندے کو اس نمازی کو جناب ابراہیم علیہ السلام کا ثواب وموسیٰ ویحیٰ وعیسیٰ علیہ السلام ان چار انبیاء کا ثواب اللہ اس بندے اور کنیز کو عطا فرمائے گا یا رسول اللہ اور بھی اس کا ثواب ہے فرماتے ہیں ومن صلی اللہ کہ جو شخص حاضر صلی اللہ اس نماز کو یعنی اس دو رکعت نماز بیس کی شب کو پڑھے گا لا يسیب ہو شیئم من الجن والانس ان جن والانس میں سے کوئی بھی اسے ضرر نہیں پہنچائے گا ہم اور آپ میں سے اکسا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ انسان کے شر سے انسان کی نقصان سے جن کی شر سے جن کے نقصان سے محفوظ رہیں تو یقیناً یہ دعا پڑھ کر آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ پروردیگار تیرے سچے نبی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جن والانس کی ہر شائع سے یعنی اس کی نقصان سے ضرر سے محفوظ رکھے گا تو پروردیگار اس نماز کے صدقے میں اس صادق الامین نبی کے صدقے میں مجھے جو بھی کوئی مشکل ہے جن والانس کی طرف سے اس سے نجات عطا فرما تو یقیناً پروردیگار مجھے نجات عطا فرمائے گا اور تیسرا اور آخری آجر اور ثواب یہ ہے اللہ کے بندوں کے لیے کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ یہ ہے کہ وَيَنْدُرُ اللَّهِ اِلَيْهِ اللہ پھر اس نمازی کو اس نماز پڑھنے والی کو دیکھے گا کیسے؟ بے عین رحمتے اپنی رحمت کی نگاہ سے یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس بندے پر اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنوئنس کے شر سے محفوظ رکھے گا جنوئنس اسے کوئی بھی ضرر کوئی بھی شہ اسے نہیں پہنچا سکیں گے اور اللہ تعالیٰ اسے چار انبیاء کا ثواب عطا کرے گا تو سامعین عزیز اپنی دعاوں میں یاد کیجئے گا پروردیگار علم آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں آپ سب کی مرہومین و مرہومات کی مقفرت فرمائے امین یا رب العالمین